جی ناظرین خدا نیسو مسیح کے عظیم اور قادرنا میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے محفوظ رکھے خوش رکھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بارہ تاریخ کو بارہ اکتوبر کو میں نے ایک پوست لگائی تھی فیس بک کے اوپر اور اس میں میں نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے کہ یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں مسیحی کہ آئی سٹینڈ ویڈ اسرائیل جب ان کا اپنا مسیحی بھائی یہودی نہیں اپنا مسیحی بھائی پادری بکی جیل میں تھا تو کتنے لوگوں نے پوست لگائی کہ آئی سٹینڈ ویڈ پاسٹر بکی اور آگے میں نے پھر سب سے ریکویسٹ کی جتنے بھی پوست پڑھنے والے ہیں سب سے ریکویسٹ یہ کی کہ برائے مہربانی بتمیزی اور جزباتی باتیں کرنے کے بجائے کوئی معقول بات کیجئے گا کوئی معقول بات کیجئے گا دوسری بات یہاں بائبل مقدس کے متعلق بات نہیں ہو رہی اس لئے کوئی مجھے بائبل پڑھانے کی کوشش نہ کریں ایک ساتھا سوال ہے اس کا کوئی معقول سا جواب دیجئے لے جی ہوتا کیا ہے اس کے اوپر ابھی تک کومنٹس جو آئے ہیں وہ ہیں جی تین سو تین جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو تین سو تین کومنٹس ابھی تک اس ویڈیو کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ بتا کیوں رہا ہوں میں آپ کو ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو کومنٹس ہیں وہ بتمیزیوں پر مبنی ہیں کس طرح کی بتمیزیاں لوگوں نے کی مجھے کتا کہا حرام زیادہ کہا لانتیں بھیجی مجھ پر اور میری والدہ کو گالیاں نکال لیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم کوئی ہے جس نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو سپورٹ کی تھی پیسوں کی آپ کی منسٹری کو ہم نے سپورٹ کی تھی تو آپ نے اس طرح کیا تو ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے سپورٹ کیوں آپ کو کیا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی جو لوگ یہودی پرست ہیں خدا پرست نہیں ہیں جو بائبل کو نہیں مانتے خدا کو یہوا خدا کو نہیں مانتے جو یہودی پرست ہیں یہودیوں کی عبادت کرتے ہیں اور اگر وہ مجھے پہلے سنتے تھے تو این ممکن ہے کہ جو باتیں میں بائبل سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں سب کو راد کر کے آپ اپنے جذبات کی لہر میں ڈوبے رہیں اور مجھے انسبسکرائب بھی کر دیں اور مجھے سننا بھی چھوڑ دیں لیکن یقین مانے مجھے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا مجھے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا دل کرے تو سب کے سب لوگ ہی میرے پیج کو انسبسکرائب اور انلائک کر دیں لیکن میں وہی بات کروں گا جو بائبل کے اندر لکھی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک پرسنٹ بھی کہ کوئی کیا سوچتا ہے اس بارے میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پادری صاحب آنجو ہے مجھے اپنے چرچوں میں دعوت دیں گے یا نہیں بلکل نہیں فرق پڑتا مجھے یقین ماننے خدا کو خوش کرنا میرے لئے زیادہ ضروری ہے برقس اس کے کہ میں اپنے شخصی ذاتی مفادات کے لئے لوگوں کو خوش کرو تو خیر یہ جو سالے بتمیزیوں والے کومنٹس آئے اور اس طرح جس میں گالیاں جن میں نکالی مجھے اور بات دعائیں دیں شکریہ آپ سب کا اس لیے کیونکہ آپ کے ان کومنٹس کی علا سے پھر میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناوں گا بس کے اوپر اور مفصل ویڈیو بناوں گا اور پھر میں نے پوست بھی لگائی بارہ اکتوبر کو جس میں میں نے یہ کہا کہ بفضل خدا کل بزریا ویڈیو اسرائیل اور اہل یہود پر مفصل بات کروں گا جس میں ان سوالات کو زیرے وحس لائے جائے گا حقیقی اسرائیل کون ہیں کیا یہودی خدا کی لادلی یا چنیدہ قوم ہیں کیا یہودی مسیحیوں سے برتر ہیں کیا مسیحیوں کو ہر حال میں یہودیوں کی حمایت کرنی چاہیے اسرائیلی زندے پر دعوت نبی کا ستارہ کی کیا حقیقت ہے یسو مسیح اور پولس حصول کے مطابق یہودی کون ہیں چنیدہ قوم یا پھر خدا کے حد سے خارج شدہ پر زندانی شیطان تو بہت شکریہ ساری بتمیزیوں کے لیے بہت شکریہ مجھے مجھ پہ لانتیں ڈالنے کے لیے مجھے بد دوائیں دینے کے لیے میری ماں کو گالیاں نکالنے کے لیے اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میں آپ کا جو یہ نظریہ ہے جس کو dispensationalism انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ مسیحیوں سے الگ ہیں اور یہودی بھی جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں سارے وہ خدا کی لاتلی چنیدہ قوم ہیں چوزن پیپل ہیں وہ اس کو دیکھئے گا خدا کے فضل سے میں کیسے ملیہ میٹ کرتا ہوں اور بائی دوائی یہ جو ساری باتیں جتنے پوائنٹس میں نے رکھے تھے ایک ویڈیو میں اگر ان سب کے اوپر مفصل بات کی جائے تو ویڈیو کافی لمبی بن جائے گی تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ سنسلا وار اس کے اوپر ویڈیوز بنائی جائیں اور مختلف موضوعات کو ایک ویڈیو میں ایک موضوع کو ڈیل کیا جائے اور پھر آگے چلا جائے گی اور اس میں اب یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور دو تین باتیں بڑی اہم کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے پہلی بات کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اگر پوری نہیں دیکھ سکتے آپ صرف ٹائٹل دیکھ کر اگر آپ نے فیصلہ کر لینا ہے کہ اس میں تو یہ بات ہوئی ہوگی اور نیچے اپنی مرضی کے بے تکے کومنٹ کرنے ہیں تو آپ کے کومنٹس کو سرہ سرہ نظر انداز کیا جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ والے ہیں جی رومیوں گیار ماں باب اور یرمیہ نبی کا صیفہ چونتیسمہ باب اکتیسمہ باب اور یسائیہ نبی کا صیفہ اور رزکیہ نبی کا صیفہ اور دانیل نبی کا صیفہ اور ذکریہ نبی کا صیفہ اس میں لکھایا کہ جی اسرائیل خدا کی آنکھ کی پتلی اور یہ اور وہ یہ وہ پڑھو وہ بھی تو پڑھو نا میں کوئی پرسوں رات کو پیدا نہیں تھا ہوا آج سے کچھ سال پہلے تک یہ جو ڈسپینسیشنلزم یہ جو شیطانی تعلیم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کی چنیدہ گوم ہے میں اس کا بڑا بنیاد پرست قسم کا حامی رہوں اس تعلیم کا کہ یہودی ہیں ہمارے بھائی ہیں اور آئی سٹینڈ ویڈس رائیل لیکن یہ بائبل کے مطابق درست تعلیم نہیں ہے میں یہاوہ پا خدا کا بڑا مشکول ہوں جس نے میری آنکھیں کھولی اور اپنے کلام کے ذریعے مجھے یہ سمجھایا مجھے سکھایا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ غلط تعلیم ہے یہودی جو ہیں وہ خدا کی چنیدہ گوم نہیں ہے اور اس لیے پھر سے میں کہوں گا کہ یہ حوالے کو اٹھ کرنے کی میں نے یہ حوالہ جات بڑے ہوئے ہیں میں ان کو جو ڈسپنسیشنل تھیولوجی ہے اس کو مانتا رہا ہوں لیکن اب میں نہیں مانتا اور اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ہاں جہاں تک ان حوالوں کی بات ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو یہ تعلیم ہے یہ جسٹیفائی ہوتی ہے ان کے پر الگ سے ویڈیو میں بناوں گا خدا کے فضل سے یہ رومیو گیا رہا ہوں اور باقی جو حوالہ جات ہیں ذکریہ نبی کا صیفہ اور یہ آدمیہ ان کے پر الگ سے ویڈیو بناوں گا اور خدا کے فضل سے مفصل بات کروں گا اس ویڈیو میں لہے جی یہ تو تھی ساری بات جو پہلے کرنی ضروری تھی اب آتے ہیں اصل بات کی طرف جو بایدر جو پہلے باتیں کر رہا تھا وہ بھی حصالی تھی وہ نکل وہ نکل نہیں تھی تو آج جو میں بات کروں گا وہ یہ ہوگی کہ پہلے نمبر پر کہ کیا جو بنی سرائل ہیں کیا ابھی بھی وہ اہد کے فرزند ہیں کیا وہ چوزن پیپل ہیں کیا خدا کی چنیدہ قوم ہے ابھی بھی یا نہیں اور دوسرے نمبر پر اگر وہ نہیں ہیں تو وہ کیا ہیں اگر وہ چنیدہ قوم نہیں ہے تو پھر کیا وہ اور تیسے نمبر پر مسیحی کون ہے مسیحی کیا ہے مسیحیوں کی کیا اہمیت ہے تو شروع کرتے ہیں جی بائی دریمے اس کے پر ہمیں دو ہزارئکیس میں غالباً ایک ویڈیو بنائی تھی اور اگر آپ چاہیے تو آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں نے جو آج ہمیں باتیں کرنے لگوں اور ان میں سے چند باتیں میں نے اس ویڈیو میں بھی کی تھی سب نہیں تھی کی چند باتیں کی تھی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی میں نے یہی موقف اپنا بیش ہیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کی چنیدہ کونی اینیویز شروع کرتے ہیں لیں جی پہلا حوالہ آپ کی خدمت میں بیش کرتا ہوں اور وہ ہے متی کی انجیل ایک کس باب اور چونتیس آیت یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اور باہدوئے آپ کو ایک بات بتاؤ یہ جو بلکہ پہلے حوالہ پڑھ لیتے ہیں متی کی انجیل ایک کس باب تیتیسے چوالی سایت خدا نیاسم سی ارشاد فرما رہے ہیں ایک اور تمثیل سنو ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف یہ ہاتھا گھیرا اور اس میں ہاؤز کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا پھر اس نے نوکروں کو بھیجا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا اب یہاں پر جو نوکر ہیں ان سے مراد خدا کے نبی ہیں جو باغبان ہیں وہ بری اسرائل ہیں یعنی کہ جو یہودی قوم تھی اور اور جو سارے نوکر ہیں یہ نبی ہیں اور جب نبیوں کو بھیجا جاتا ہے تو کسی کو قتل کر دیتے ہیں کسی کو سنگسار کر دیتے ہیں اور اس بات کا ثبوت آگے بھی آپ کو ملے گا جو رسول اللہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ نبیوں کو یہ قتل کر دے رہے ہیں یہودی ان کو ستاتے رہے ہیں ان کو سنگسار کرتے رہے ہیں اچھا اب یہاں تک لکھا ہوئے کہ ان کے ساتھ بھی جب بعد میں اور جو تاکستان کا باگ کا مالک تھا اس نے اور اپنے نوکروں کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی ان باگبانوں نے یہی سلوک کیا آگے کیا ہوتا ہے پھر سنتیس آئے آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے اب یہاں پر یسونسی اپنی بات کر لیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور بائد ہوئے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یسونسی خدا کا بیٹا ہے تو ہم بائیولوجیکل سینس میں نہیں کہتے ہم ناؤزبی المسیح ہیں بالکل نہیں کہتے کہ خدا نے مقدسہ مریم سے شادی کی تھی تو ان کے جسمانی ملاب کے نتیجہ میں یسونسی پیدا ہوئے ناؤزبی المسیح ایسا ہم بالکل نہیں مانتے ہمارا یہ ایمان ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن یہ موضوع نہیں ہے اس کے پر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے اور اس کے پر میری ڈیبیٹس بھی ہیں آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایمیز لیکن آخر اس نے خدا نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اسے قتل کر کے اس کی مراس پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا اب یہ سوال خداون یسر مسیح انہیں باغبانوں سے پوچھ رہے ہیں جن باغبانوں نے یہ سارا کچھ کیا یعنی کہ یہودیوں سے تو اب یہودی دیکھیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ باغبان خود ہی اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح حالات کرے گا اور تاکستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں ٹھیکہ جی یہاں پر اپنے مو سے اپنے بدکار ہونے کا وہ اقرار کر چکے ہیں اور پھر یہ بھی اس بات کو بھی وہ بلکل ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو ہلاک بھی کرے گا اور وہ ٹھیکہ جو ہے وہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے دوسرے باغبان یسو نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لیے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی ٹھیک ہے جی اب یہ قوم کونسی ہے یہ قوم کلیسیا ہے یہ قوم چرچ ہے یعنی کہ یہودیوں سے خدا نیسومسی جب اپنی زمینی خدمت کے دوران خدا نیسومسی جب اس دنیا میں مجسم ہو کر رہے تو اپنی زمینی خدمت کے دوران انہوں نے یہودی جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ خدا نے ہمارے ساتھ تحت بند ہے اور ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں خدا نیسومسی نے ان سے وہ حق ہی چین لیا ان کو اس دو ٹوک صاف الفاظ میں خدا نیسومسی نے کہا کہ تم سے یہ بادشاہ ہی لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھلائے دے دی جائے گی اور اس بات کا ایک راہ تو وہ خود بھی کر چکے ہیں پچھلی آئیتوں میں کہ بھئی جب اس طرح کا باغبان سلوک کریں گے تو پھر ان سے وہ ٹھیکہ لے کر کسی دوسرے باغبانوں کو دے دے گا وہ تو وہ دوسرے باغبان کون ہے وہ چرچ ہے اور اس کے پر آگے جا کے اور ہم مزید بات کریں گے کہ چرچ کیا ہے چرچ اصل میں تمام قوموں میں سے جو لوگ مسیحیت میں آئے ان کا مجموعہ ہے اور ہم جو چرچ ہیں کلیسیاں ہیں ہم یہ دوسری قوم ہیں ہم وہ دوسرے باغبان ہیں جن کو جو اس اہد میں اب شریک ہو گئے ہوئے ہیں یہودی اہد کے فرزاند نہیں ہے یہودی اہد میں اسے نکال دیئے گئے ہیں یہ سنسی نے اس حوالے میں ان کو اہد سے نکال دیا ہے باہر اس حوالے میں خدا یسرمسی نے ان کو خارج کر دیا ہے اہد سے یہودی خدا کی چنیدہ قوم نہیں ہے یہودی بھی بلکل اسی طرح سے ہی غیر قوم ہیں پہلے تو یہ اہدہ تھا نا یہودی اور غیر قوم اب ایسے نہیں ہیں اب کلیسیاں اور غیر قوم ہیں یعنی کہ جتنے وہ لوگ جو یسرمسی کو قبول کر رہے تھے ہیں اپنا نجات دھیندہ اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ کلیسیاں اور وہی خدا کی چنیدہ لوگ وہی خدا کی چنیدہ لوگ ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں چوزن پیپل ہیں اور جتنوں نے یسرمسی کو قبول نہیں کیا چاہے وہ یہودی ہے یونانی ہے ہندو ہے وہ مسلمان ہے سیکھ ہے یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے یا ملہد بھی ہے وہ اس حیت میں شامل نہیں ہے وہ بائبل کے مطابق چوزن پیپل میں شامل نہیں ہے چوزن پیپل میں نہیں آتا وہ چنے ہوئے لوگوں میں نہیں آتا وہ خدا کی چنے ہوئے جو لوگ ہیں بائبل مقدس کی مطابق چواری سعید نے یہ خدا نیسی مسیح فرماتے ہیں اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اور جب سردار کہن اور فریسیوں نے اس کی تمسیل نے سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے ان کو بھی پتا چل گیا لیکن ہمارے یہ جو سہنی مسیحی ہیں آئی سٹینڈ ویڈ اسرائیل ان کی اکلوں پر پتہ نہیں کون سے تالے لگے ہوئے ہیں کہ جن پر ہتھوڑے مار یہ کلام کا ہتھوڑا مارنے سے بھی نہیں کھلتے ایک لیڑی سے آج میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کی بات نہیں سننی ان کو آپ جتنے بھی حوالے دیتے جائیں پتہ نہیں کیا ہے خاص قسم یہ وبا ہے جو پھیل لی ہوئی اور باید ویڈ یہ پتہ کب پھیل لی ہے یہ جو تعلیم ہے dispensationalism ولی کہ کلیسیا کے علاوہ جو یہ ہوتی ہیں وہ سپیریئر ہیں کلیسیا سے مسیحیوں سے سپیریئر ہیں برطر ہے مسیحیوں سے اور وہ بھی خدا کی چنی ہوئی قوم ہے اور انہوں وہ بھی جنتی ہیں یہ تعلیم میرا خیال نہیں بلکہ یہ پچھلی صدی پچھلی صدی میں اس تعلیم نے جنم لیا تھا مطلب کہ بمشکل دو سو سال پرانی ہے تعلیم ہے اور اس کا بانی جو ہے ڈار بھی تھا اور اس کے بعد سکو فیلڈ نے سب سے زیادہ جو ہے اس کے پر کام کیا سکو فیلڈ نے بائبل کی ایک ترجمہ کیا جس کے ترجمے میں جس ترجمے میں اس نے ہاشیہ دی اور بائبل کی آیتوں کی ایسی غلط تفسیر کی اس نے کہ اس نئے ایک فرقے نے جنم لے لیا فرقات تو نہیں میں کہوں گا اس لیے کیونکہ مختلف فرقوں کے جو مسیحی فرقوں سے جن مسیحیوں کا تعلق ہے مختلف فرقوں سے تعلق ہے وہ اس عقیدے کے قائل ہیں اس بدد کے اس شیطانی تعلیم کے کہ یہودی جو ہیں خدا کی چنیدہ قوم ہیں سپیشل قوم ہیں وہ برتر ہیں پوری دنیا سے وہ سپیشل ہیں اور اس آدمی کو سکو فیلڈ کو سپانسر کرنے والے بھی یہودی تھے اور اس کے بعد سے جو پھر امریکن اوینجیلیکلز تھے انہوں نے اس کو ڈاپٹ کیا اس تعلیم کو اور پھر ہاتھوں ہاتھ باقی لوگوں نے بھی بے وکوفوں کی طرح اس تعلیم کو لیا اس سے پہلے آپ یہودیوں کا بھی اقرار نامہ دیکھ سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ مارٹن لوتھر کی اگر آپ بات کریں جو ری فارمز تھے جنہوں نے کیتھلک کیتھلکزم کے خلاف جائے جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا انہوں نے بھی باقاعدہ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے یہودیوں کے جھوٹ اور اس میں انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا آپ اسے پیچھے بھی چلے جائیں حتیٰ کہ جون کرسٹس ٹم کرسٹس ٹم کرسٹس ٹم ان کا شاید نام تھا بھی اگر مجھے معاف کی جائے گا اگر میں میں صحیح تلافظ نہیں ادا کر با رہا تھا اور حتیٰ کہ جو سینٹ آگستین تھے جو ابائی کلیسیا تھے وہ بھی ایسے سخت بلکہ کسی یہ سنسلے میں میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو اس پر بھی بنای جائے جو ابائی کلیسیا تھے یعنی جو رسولوں کے شاگر تھے اور آگے ان کے شاگر تھے انہوں نے تابعین اور تباہ تابعین جو تھے انہوں نے اس کے پر کیا کہا وہ تو اتنے سخت الفاظ جیسے جان کرسسٹم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودیت جو ہیں یہودیوں کے جو یہ سینگوگ ہیں یہ ان کی ہم یہ تیسی ہی ہے یا یہ بلکل ایسے ہیں جیسے جو فاشی کے اڈے ہوتے ہیں انہوں نے ان کے سینگوگز کے بارے میں کہا ہے تو یہ تعلیم شروع سے نہیں ہے یہ بہت مشکل دو سو سال پرانی دو سو سال سے بھی کم کارسا ہے یہ تب سے ہے اور یہ بڑی ہی غلط تعلیم ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں اور اس تعلیم کے ماننے والے جو وہ خدا کو بھی جھوٹا کہتنے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں پر جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا یہاں پر خدا یہ سمسی جو ہیں ان کو خود احد سے نکال چکی ہیں خود ان کو جو ان کے چوزن پیپل کا آپ سمجھتے ان کو حق دیا تھا حالانکہ میں اس کو بھی نہیں مانتا اور اول ڈیسٹرمنٹ میں سے بھی اس بات کو ثابت کیا سکتا اس پر کریں گے بات ہوں تو انہی حوالوں کو جو حوالے آپ سمجھتے نا کہ ان میں تو ان کو ایسے کہا گیا ان سے وعدے ہیں آپ دیکھئے گا کہ وہ کیسے وہی حوالے جب ان کو درست سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ اس عقیدے کے اس غلط بددی عقیدے کے خلاف چاہتے ہیں اچھا اب آگے پڑھتے ہیں ایک اور حوالہ سنیں مدی کی انجیل آٹواب دس سے دینا آئے یہ سنیں یہ سن کر تاجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت تیرے پورب اور پچھم سے آگر ابراہام اور ازہاق اور یعقوب کے ساتھ اسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے مگر بادشاہی کے بیٹے یعنی کہ یہودی بہت تیرے پورب اور پچھم سے آگر یعنی کہ یہ جو جینٹائلز تھے یا سمسی کے دور تک جن کو جینٹائلز کنسیڈر کیا جاتا تھا یعنی کہ جو غیر یہودی تھے ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ آئیں گے پورب اور پچھم سے پوری دنیا سے یہ لوگ دوسرے مذہب سے جن کا تعلق ہے جو بدپرس تھے ہندو تھے جو ابھی تھے مسلمان تھے سکھ تھے رومی مذہب کے ماننے والے تھے یا جس بھی مذہب سے تھے وہ جب یہ سمسی کو قبول کر لیں گے تو پھر اس اسمان کی بادشاہی میں اس زیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے یہودی باہر اندھیرے سوری باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اور یسو نے سوبہ دار سے کہا جا جیسا تُو نے اتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہے اور اسی گھڑی خادم نے شفاہ پائی ٹھیک ہے جی اب یہاں پر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ خدانی اسمسی نے دوبارہ ڈکلیئر کر دیا کہ جو بادشاہی کے بیٹے یعنی کی یہودی ہیں وہ باہر اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے اور وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا لیں جی اگر وہ چوزن پیپل ہوتے چنیدہ قوم ہوتے خدا کی یہودی تو پھر یہسمسی ایسے کیوں کہتے ہیں اور چونکہ یہسمسی نے اس طرح سے کہا ہے تو میرا منوان میں اسے مانتا ہوں اس کے اوپر میرا ایمان ہے اور میں اسی پر قائم رہوں گا اور خدا مجھے فضل حمد بخشے کہ میں اسی پر ہی قائم رہوں گا اگر میں اس کے برقش بات کروں گا تو اس کا حضرت میں یہسمسی کو جھوٹا ٹھہر آ رہا ہوں اور یہ شرم سے ڈوم رنے کا مقام ہے اگر کوئی اس مقام پر آئے تو اگر کوئی یہسمسی کو جھوٹا انتیس آیا تھا پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکمہ پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی خطرہ کے برابر نہ گنی جائے گی اب یہاں پہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص نامختون ہے یعنی کہ کسی اور قوم سے ہے جس کو موسوی شریعت نہیں تھی ملی لیکن وہ پھر بھی اگر شریعت کے حکمہ پر عمل کر رہا ہے مسیح یا سوپر ایمان لانے کے بعد اگر وہ پاکیزگی میں زندگی گزارا ہے تو اس کی اہمیت تو پھر جو مختون ہے جن کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ جو یہودی ہیں ان سے زیادہ ہوئی نا ان سے زیادہ کی نہیں جائے گی اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور خطرہ کی شریعت سے عدول کرتا ہے کس گروار نہ ٹھہرائے گا لے جی یہاں پر مسیحوں کے سپیریر ہونے کی ایک دلیل تو آگئی کہ اگر کوئی شخص جو قومیت کے اعتبار سے بھی ایک تو مذہب اور ایک اتیہ قومیت پہلے نمبر پر اگر مذہب کی بات کریں تو مذہب کے اعتبار سے پہلے وہ کسی اور مذہب سے تھا فرض کر لیں وہ ہندو تھا لیکن وہ مسیحیت میں آ گیا اور مسیحیت میں آ کر وہ اخلاقی شریعت کے احکامان یا جو مسیح کی شریعت ہے اس پر عمل کر رہے ہیں اور اگر وہ مسیح کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو جو شخص یہودی تھا یا یہودی ہے اور وہ ان ساری باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی جو اہمیت اس یہودی کی وہ کم ہوگی اس شخص سے اس مسیحی سے جو ہندو مذہب سے یا کسی اور مذہب سے مسیحیت میں آیا ایک بات دوسری بات جو ستائیس آیت ہم نے بڑی اس میں لکھا ہے کہ یہ تو مذہب کی بات یہاں پر قومیت کی ستائیس آیت کی بات ہے اور جو شخص قومیت کے سور سے نام مختون ہے اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور خطرہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصور وار نہ ٹھہر آئے گا اب جو شریعت ہے خدا نیسو مسیح اس کی تکمیل ہے اس کے خیر یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر کسی وقت پھر سے بات کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر جو غور جو کومنٹ کرے تھے نا ایک دو لو کہ وہ چاہے جو مرضی کر لیں ہم نے پھر بھی ان کے لئے دعا کرنی ہے آپ کریں دعا جس کے لئے آپ کا دل کرتا کریں آپ شدہ عبلیس کے لئے دعا کریں وہ بھی تو دشمن ہے دشمن سے محبت رکھنی ہے دشمن کے لئے دعا کرنی تو عبلیس کے لئے بھی دعا کریں یہ بھی کسی دن لگا دیں کہ خدا نے دو زخ میں ڈالنے کا کیوں کہ تو یہ بھی آپ کسی دن پوسٹ لگائیں اور اس لئے کیونکہ آگے میں آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ میں کیوں ایسے کہ رہا بائبل سے حوالہ دے کر تو یہاں پر جو یہودی ہیں ان سے مسیحیوں کو برطر ثابت کیا گیا چاہے یہ مسیحی کسی بھی مذہب سے آئے ہیں یہ مسیحی جو کہ یسو مسیحی میں آگئے تو اس لئے اسی یہودی سے مختون ہے اور شریعت پر عمل کرتا اسے زیادہ سپیریر ہے مسیحی اور ان کو اس سبب سے کہ مسیح یسو میں آگئے ہیں اور مسیح یسو کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو اس مسیحی کو بھی کسور بھائی سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو آپ کا نظریہ تھا کہ یہ جو ہے اپنا ہمارے سے بڑھتا رہے ہمیں ہر حال میں کہنا چھئے ہمارے ساتھ مرضی کر لے لیکن ہمارے بھائی ہیں وہ اور کوئی زیادہ فرق تو نہیں بس وہ تو نہیں ہے اتنا میں کوئی نہیں مانتے پرانے کو تو وہ بھی مانتے ہیں تو ہمارے تو بھائی نہیں بھائی جو کوئی مخالف مسیح ہو میرا بھائی نہیں ہو سکتا میرا بھائی پتا کون ہے میرے بھائی آپ ہیں مسیح جو میرے ہم ایمان ہیں میرے مسیح کو یسو مسیح کو مانتے میرے بھائی تو آپ ہیں یہ میرے بھائی نہیں ہیں پولیس کسی نے نکالی یعنی کہ اس کے اندر جہاں بھی یسو مسیح کا ذکر ہے اس سارے ذکر کو نکال لیا اور ایک پوری کتاب چھار دی شخص کا بھی مجھے نام یاد نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جب اس نے پوری کتاب نکال کے پوری کتاب چھار دی تو اتنے غلیز گندی باتیں رکھیں تھیں جس کا کوئی صاحب نہیں ہے انہوں نے یہ یہودی جو ہے آج بھی یسو مسیح کو گالیاں نکالتے ہیں اس نام پہ لانت بیجتے ہیں خدا معاف کرے مجھے اور پھر جب کوئی مسیح کو قبول جب کوئی یہودیت میں جانا چاہے تو اس کے لئے بقاعدہ یہ مجھے خدا مجھے معاف کرے نعوز بیل مسیح ایسی گندی قوم ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے وہ نئے اہدنامہ کو نہیں وہ یسو مسیح کو بھی نہیں مانتے اور پرانے اہدنامہ کو بھی نہیں مانتے اور اس بات کا اقرار تو اس بات کا اعلان یسو مسیح بھی کار چکے ہیں آگے میں آپ کو پڑھ کے سنا کہ پرانے اہدنامہ کوئی نہیں تھے مانتے آگے چلتے کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ خطرہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے وہ جو ظاہر کا ہے یہودی یعنی جو اپنے اپر لیبل آکے بیٹھ ہے کہ جی میں یہودی ہوں اور میں خطرہ بھی کرواتا ہوں وہ یہودی نہیں ہے وہ یہودی نہیں ہے کون ہے یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے اور خطرہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نا کے لفظی اچھا میں نے اس سائیڈ پر ہاتھ رکھ ہے ویڈیو میں آپ کو لگا رہا ہوگا کہ شاید میں دائیں سائیڈ پر رکھ رہا ہوں لیکن لفٹ سائیڈ پر رہی ہے ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم جن کا دلوں کا خطرہ ہوا ہے ہمیں یہاں مسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ سپیریئر ہے اور چرچ کے پاس اختیار ہے کہ چرچ یہودیوں کو بھی قصور وار ٹھہرا سکتا ہے جہاں بھی وہ غلط ہیں اچھا ایک اور بات یہ جو لوگ کہتے نا کہ جی وہ وعدے کے فرزند اور چوزن پیپل ہیں اور وہ غلام نہیں وہ ازاد ہیں دیکھیں پالس حصول کیا کہتے ان کے بارے میں غلطیوں چوتھا باب 21-31 مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے مات حت ہونا چاہتے ہو کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے یہ لکھا ہے کہ ابراہام کے دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے ٹھیک ہے یہاں پہ حاجرہ بی بی اور سارا مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا آزاد کا بیٹا کس سبب سے وعدہ کے سبب سے یعنی جو وعدے میں آتے ہیں وہ آزاد ہیں وہ فری ہیں وہ چوزن ہیں وہ چنے ہوئے ہیں آگے کیا فرماتے پولس حصول ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اب یہ تمثیل کیا ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو اہد ہیں یہ عورتیں دونوں یہ گویا دو اہد ہیں ایک کوہ سنہ پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ حاجرہ ہے اور حاجرہ عرب کا کوہ سنہ ہے اور اور اگلی بات سنیں یہاں پہ غلاموں کی بات ہو لی ہے یہاں پر کہا جو دو خواتین ہیں یہ دو جو اہد تھے ان کی نمائندگی کرتی ہیں جو سارا ہیں وہ ازادی کی اور وعدے کی جو وعدہ کیا گیا تھا اس کی نمائندگی کرتی ہیں وہ یہاں پہ غلامی کی نمائندگی کرتی ہیں تو یہاں پر آگئے وہ کیا کہتے ہیں پھر اور حاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے جن کو تمثیلا جن کے بارے میں ایک آ جا رہا ہے کہ غلامی کو غلامی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور موجودہ یرشلیم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے یرشلیم اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے یرشلیم کو یہاں پہ حاجرہ کے بیٹے یعنی کہ تمثیلا غلامی کے فرزند کہا گیا ہے تو وہ کیسے چوزن پیپل ہو سکتے ہیں وہ کیسے آزادی کے فرزند وہ کیسے چنیدہ قوم ہو سکتے نہیں ہو سکتے اب آگے بالا کی یرشلیم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے عالم بالا کی یرشلیم یہ جو سارے بات کرتے ہیں ایک سر لوگ کہتے ہیں نا جی ہولی لینڈ ہولی لینڈ ہم نے ہولی لینڈ جانا ہے ہمیں اجازت دی جائے ہم ہولی لینڈ جائیں اور اچھا جارڈن بھی کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان مقامات پر جائیں یہ سمسی نے بہت اسمہ لیا اور باقی چیزیں تو وہاں پر بھی جا کے ایسے کہتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری روک مجھے لگ کیسے جیسے بڑا مسہ ہے یہاں پر یعنی فول ٹائم ڈراما کرتے ہیں وہاں پہ جا گئے کوئی لینڈ ہولی نہیں ہے یہ کان کھول کر سن لیں خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے نئے درامے میں تو کونسیپٹ ہی ختم ہوگیا ہے ہولی لینڈ والا خدا یسوسی نے یہ ہونا کی انجیل میں غالب جب اس عورت سے بات کی پانی بھرنے کے لئے وہاں پر آئی تھی تو وہاں پر کہا کہ خدا کے پرستار جو ہے ہر جگہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے اب جو ہے ہمیں خاص مقامات کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو ہولی لینڈ والا ہولی لینڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں یہ ہے کہ ان لینڈ کی تاریخی اہمیت کیوں کیونکہ خدا نیس ومسی اس سرزمین پر چلے خدا نیس ومسی نے وہاں پر خدمت کی رسول نے خدمت کی اور اسی طرح سے صرف اسرائیل کے اندر نہیں بلکہ آپ یردن کے اندر چلے جائیں آپ ترکی ترکی تو اپی سینٹر تھا مسیحیت کا تو اس کی بھی تاریخی اہمیت ہے مجھے ایسی جگہیں وزٹ کرنا ترکی میں کیوں زیادہ جاتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو افتدائی مسیحی تھے جو افتدائی کلیسی آتی وہ وہاں پر رہے اور ہمیں بہت سارے شواہد مل جاتے ہیں یسوس مسیح کے مسلوب ہونے کے جی اٹھنے کے اور ساری پرسیکیوشن جو کرسین نے فیس کی اور بہت کچھ ہمیں وہاں پر ملتا ہے لیکن یہ ورہ جو ڈرام ہے کہ میری روح تازہ ہو گئی تو مجھے ایسے ہو گیا یہ سارا ڈرام ہے یہ نہ کیا گرے اس زمین جس زمین پر وہ چلے تھے پوری دنیا پیسہ دے کر اس زمین کو وزٹ کرنے جاتی ہے یہ زمین کی کوئی اوقات نہیں اس لینڈ کی کوئی حیثیت نہیں یہ میرے یسر مسیح کی شان ہے جس کی اور ایسے زمین کو لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں جس کی جو شان کا جو عزت اور جلال کا حق دار ہے اسے عزت دیں زمین کو نہ دیں ہولی لینڈ اچھا جی اور یرشلیم جو ہے یہاں پر جو لکھاو جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ عالم بالا کا یرشلیم ہے یعنی جو ہمارے یرشلیم ہے وہ یہ نہیں ہے وہ اسمان پر ہے اور اس کے لئے آپ کو میں آگے بھی حوالہ جات دیتا ہوں کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منع تو جو درد زہ سے نواقف ہے آواز بلند کر چلا کیونکہ بے قص چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر ولی کی اولاد سے زیادہ ہوگی پس اے بھائیو ہم ازہاد کی طرح وعدے کی فرزند ہیں یرشلیم یعنی کہ یہودیوں کو غلام کہا گیا غلامی کے فرزند کہا گیا اور ہمیں ہم مسیحی جو ہیں یسوس مسیحی قبول کر لیتے ہیں ہم ازہاد کی طرح وعدے کے فرزند ہیں ہم اہد میں شامل ہیں پول ہم اہد کے فرزند ہیں یعنی کہ مزادی کے فرزند ہیں تو پھر سپیریئر کون ہوا یہودی نہیں ہم مسیحی کلیسی مسیحی وہ بادے کے فرزند ہیں اسی سبب سے کلیسی وہ حقیقی اسرائیل اور آگیز آگیز کے اوپر اور بعد میں کروں گا کیونکہ اسرائیل کون ہے یعنی جس نے جو ازہاق کے اہد میں شامل ہوتا ہے ابراہم سے جو خدا نے کیا ازہاق کے ساتھ چلا اور آگی یا کوک کے ساتھ تو اس اہد میں پھر روحانی دور پہ ہم شامل ہوتے ہیں وہ غلامی میں ہیں ہم ازہاق کی طرح وعدہ کے فرزان 28 اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو صدات تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ لونڈی کا بیٹا ازاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا وہ ہمارے ساتھ وارث نہیں ہو سکتے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مسیح کی دلہن ہے اور ایک وائف ہے ایک خدا کی دلہن ہے اور خدا کی بیوی اس کا مطلب ہے کہ خدا پولی گیمیسٹ ہے خدا معاف کرے اس مطلب ہے کہ خدا نے دو دو جگہ پر تعلق بنائے ہوئے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے جو کرتے ہیں کہ ایک خدا کی وائف ہے اور ایک خدا کی دلہان ہے کچھ بھی اچھا اب یہاں پر یہ لکھا ہو ہے کہ جو غلامی کے لونڈی کے فرزند ہیں وہ ازاد کے بیٹے کے ساتھ ہر کس وارث نہ ہوگا بس آئے بھائیو ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ ازاد کے فرزند ہیں تو ہم ہر ساتھ وارث نہیں ہوں گے ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ اور ایک ہی طریقہ ہے وارث بنے کا اور وہ یہ ہے کہ یہ سمسی کو قبول کر رہے کوئی بھی شخص اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو چاہے وہ یہودی ہو یونانی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہے جب تک وہ یہ سمسی کو قبول نہیں کرتا وہ اس ازادی کے ازہاق کے اہد میں شامل نہیں ہوتا اور اس سبب سے وہ غلامی کا فرزند ہے اور اگر وہ غلامی کا فرزند ہے تو وہ چوزن پیپل چوزن نیشن نہیں ہیں وہ چنیدہ قوم نہیں ہیں خدا کی تو چنیدہ قوم ہم ہیں آگے چلتے ہیں آجاب بائیدو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یرشلم ہے وہ اسمان میں اس کے لئے برانی و بارہ 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 بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر اور لاکھوں فرشتوں کون سے ایرشلم اسمان ایرشلم تو ہمارے لئے ہماری نظریں اس کی طرف رہنی چاہی اسمان ایرشلم کی طرف کہ ہم نے وہاں جانا ہے وہ ہمارا گھر ہے اور ان پہل لوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیہ جن کے نام اسمان پر لکھے ہیں یہودیوں کے نہیں لکھے کلیسیہ کے نام اسمان پر لکھے ہیں کلیسیہ سپیریئر ہے اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راستبازوں کی روحوں اور نئے اہد کے درمیانی یسو اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے اچھا جی تو یہاں پر آپ نے واضح طور پر پڑھ لیا کہ جو ہمارا یورسلیم ہے وہ اسمان پہ ہے تو یہ جو یورسلیم ہے ابھی اس کے پر بھی ایک اور الگ سے سیشن کروں گا کہ جو اسرائیل ہے جو زبردستی بائبل کی پیشن گوئی اس بات کو پیشن گوئی پر چسما کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پھر صحیح کٹھے ہوں گے اور خدا ان کو اکٹھا کرے گا یہ جو موجودہ اسرائیل کو خدا نے اکٹھا کوئی نہیں کیا یہ خدا کا بنائے ہو نہیں ہے اس دیکھا ایک نئے اسمان اور نئے زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا اسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر پینا رہا یہ جو موجودہ زمین پر یروشلیم شہر ہے یہ جاتی رہی پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلیم کو جو ہماری منزل ہے نئے یروشلیم کو اسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی معنی دراشتہ تھا جس نے اپنے شہر کے لیے شنگ ہار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلندہ وغیر سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے یہودیوں کے نہیں اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالہ نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہی ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ پھر سے دیکھ لیں کہ خدا اپنے لوگوں کی بات کر رہے جو یسو مسی کے خون خرید دے ہیں جو نے یسو مسی کو قبول کیا انہوں نے کا دروازہ میں میرے بیار باپ کے پاس کوئی جائے نہیں سکتا تو کیسے یہودی جو ہیں وہ باپ کے پاس جا سکتے اچھا جی مزید اس بات کی دلیل ابھی تک جو ہم نے دیکھا کہ خدا کی چنیدہ قوم کوئی نہیں یہ جھوٹ ہے دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ کی اہودی چوزن پیپل ہیں دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ چوزن آئے ایسا نہیں کہ یہودی ہم کچھ بھی کہیں تو ہم دو ہیں تو ہم ہم نہیں نہیں ہے اگر وہ یسو مسیح کو قبول نہیں کرتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں تو ہم دوبارہ مسلوب کریں گے تو ہم 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 ہوسکتے میرے تو نہیں ہوسکتے کم از کم باقی جو ملامت کرے غلطیوں تین باب سولہ سے اٹھارہ آئے پھر چھبیس سنتیس آیات سنیا پس ابراہام اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے ابراہام اور اس کی نسل سے اب یہاں پہ نسل جو لفظ ہے اس کی تفسیر یہاں پر حوالے میں یہاں لیکن اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے ٹھیک ہے یہاں پر انگریزی ترجمہ میں جو لفظ ہے ترجمہ وہ زیادہ نزدی کیا سیڈ 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 اس کو ہم تکھم بھی عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں سیڈ تو یہاں پر سیڈ کی بات کی گئی ہے نسل جس کا ترجمہ کیا گیا وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کے تیری نسل کو ابراہام کی نسل اور وہ نسل کون ہے وہ مسیح ہے ابراہام کی وہ نسل مسیح ہے میرا یہ مطلب ہے کہ جس اہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت جس اہد کی اہد کیا تھا کہ تیری نسل اور وہ نسل کون ہے مسیح میرا یہ مطلب ہے کہ جس اہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت چار سو تیس برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو کیوں کہ اگر میرا شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی مگر ابراہام کو خدا نے وعدہ ہی کے راہ سے بخشی اچھا میں نے اس کو کاپی بیس کیا تھا اپلیکیشن سے شاید آخری الفاظ ٹھیک اچھا یہاں پر بڑی دل جسپ بات ویسے تو سیلف ایکسپلینیٹری اپنی وضاحت خود کر رہی لیکن جن کو کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ابراہام سے جب یہ وعدہ کیا گیا تو اس کے 430 پرس کے بعد شریعت آ رہی ہے موسوی شریعت جو دی اور جب وعدہ کیا گیا تھا تب شریعت موجود نہیں تھی موسوی شریعت موجود نہیں تھی اس لئے آج جو بھی شخص ان یہودیوں کو جو اب موسوی شریعت پر بھی نہیں جو ہے وہ عمل پیرا ایسے ایسے انہوں نے قوانین بنا لئے ہوئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور بابلی تالمون سے ساری باتیں اخرز کرتے ہیں اور یس سمسی نے ان کو کنڈیم کی اس بات کے میں پیسلی ویڈیو دیکھ جو میں دو سال پہ لے بنائی تھی کیونکہ اگر میراز شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی یعنی کہ جو اہد میں شمولیت ہے میراز یہ شریعت کے سبب سے ہے تو پھر جب وعدہ دیا گیا تو تب تو یہ موسی شریعت تھی نہیں تو اس کا تعلق شریعت کو ماننے والوں سے دنانا ہوا پھر تو اس کا تعلق پھر کس سے ہے بار سے اس کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے کیونکہ ایمان سے ابراہام بھی راستباز ٹھہرا تھا اس بات کا تعلق ایمان سے ہے اس کی وضاعت آگئے آپ 26 29 سائد میں بھی دیکھیں گے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح اس میں ہے خدا کے فرزند ہو ابراہام بھی ایمان کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے راستباز کہلائی تھا اور اسی سبب سے جو بھی مسیح پر ایمان لے آتا وہ ابراہام کا فرزند ٹھہرت ہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے خدا کے فرزند ہو اور تم سب تم سب سب یعنی وہ سب کسی بھی قوم سے تھے یہودیت سے تھے ہندویزم سے تھی بودیزم سے سکھ ازم سے تھے الہادیت سے اسلام سے تھے یا کسی بھی اور مذہب سے تھے تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی سب برابر جب یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو سب برابر ہیں کلیس یا ایک بدن نہ کوئی غلام نہ ازاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہام کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو لیں خلاص خلاص ٹھیک ہے یہاں پر بات انہوں نے ختم کر دی کہ اب ہم وعدے کے مطابق وارث ہیں ہم وعدے کے فرزاند ہیں کلیس یا وہ اہد میں شامل ہے یہودیوں کی بلکل وہی اہمیت ہے جو باقی قوموں کی ہے تو یہ سمسی کے مطابق یہودی جو ہیں اور پولیس رسول کے مطابق اور دیگر رسول کے مطابق بھی اب ہم شاہی قائنوں کا فرقہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ کہانت ان کے پاس آئے گی اور یہ ہوگا تو وہ نہیں شاہی قائنوں کا فرقہ بطرس رسول کے مطابق ہم ہیں ہم مسیحی ہیں اور ہمیں یہودیوں لی کہانت کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے کہ آگے مزید اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ مسیحی انکار کرتے ہیں یہودی ہیں جو بھی ہیں جتنی قوم میں یہ مسیحی انکار کرتے ہیں جتنے لوگ یہ مسیحی ریجیکٹ کرتے ہیں انکار کرتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے یہاں پر اس حوالے میں خیر خصوصی طور پر یہودیوں کی بات ہو بات کریں مقاشو دوسرا بات سے نوائد اور سمولنہ کی قلیسی کے فرشتہ کو یہ لکھتی ہے خدا یہ سمسی فرمارے یہ لکھ کہ جو اول و آخر اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مسیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں یہ چلیں یہ جالی یہودی ہیں دیسی دیسی یہودی جو پاکستان میں کھوکر بھی ہوتا آگے نام کے ساتھ لاوی بھی لگایا ہوتا ہے لاوی اور کھوکر ایک جو اپنے آپ یہودی کہتے ہیں ایتھنک جیوز جو ہیں ان کو اگر شیطان کی جماعت سے کہا گیا ہے یہ جو خام کھا کہ یہودی بنے پھرتے ہیں یہ جو مجھے دھمکیاں لگا رہتے ہیں کہ پٹا ڈالنا پڑے گا اور تجھے میں ایسے کر دیں گے میں الفاظ ویڈیو میں نہیں ان کو بڑا شوق ہے یہودی بننے کا تو چلیں یہودی بن کے کس مقام پر پہنچ تے ہیں یہ یہ شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ شیطان کی جماعت کے لیے سیناغ یعنی کہ ان کی عبادت کہا ہیں یہودی وں کی سیناغ جن کو کہا جاتا ان سیناغ کے لیے تو یہودی جو ہیں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں مقاشوہ تین ساتھ سے نو اور فیل دلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کی ہوئے کو کوئی نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ سنیئے میں شیطان کے ان جماعت ولوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا کلیسیا کے کابو میں کن کو شیطان کی جماعت ولوں کو اور وہ شیطان کی جماعت ہم نے پڑے ان میں یہ لکھا کہ یہ نہیں ہے یہ جو موجودہ اسرائیل بنا ہو ہے یہ جو لوگ ہیں یہ نہیں ہے یہ جالی یہ بھی اور جو پاکستان میں بیٹھے دیسی ہیں وہ تو سوپر سے بھی اوپر قسم کے جالی یہ دی ہیں وہ تو نیکسٹ لیول ہے جالی پن دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کریں گے دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے یعنی کہ تم کلیسی مسیحی میرے چنے ہوئے لوگ چوزن پیپل ہو یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ چوزن پیپل ہیں یہ نہیں لکھا کہ کلیسی یا مسیحی جا کے ان کو سجدہ کریں گے یہاں پر سجدہ تازیمی دور پر لکھا ہو ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ مسیحی برطر ہے اس لئے جو کہتے جو بھی ہو ہے تو ہمارے بھائی ہے تو خدا کی چنیدہ قوم ہے تو ہم نے تو پھر ان کے ساتھ ہی کھڑا نہیں ہے ہم چنیدہ قوم ہے خدا کی اچھا متی کی انجیل 23 پاپ پورا پڑھ لیں ویسے بڑی برکت آپ کو ملے گی آپ جتنا زیادہ کریں گے میں اتنا زیادہ ان کے اوپر تنقید کروں گا اور وہ حق دار ہیں اس کے تو اس لئے آپ لگے رہیں آپ کریں پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں غرض اپنے باپ دادا کا پہ مان بھر دو آئے سامپو آئے سامپو یہ یسومسی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں اگر یسومسی آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ نے یسومسی کو کہنا تھا کہ تو یسوم نہیں ہو سکتا تو یسوم کی طرح باتیں نہیں کر رہا یہودی ہمارے بھائی پتہ نہیں ہے یہودی جو ہیں تو یسوم کیسے ہو سکتا ہے اچھا چلیں سنیں آگے یہودیوں کو یسومسی کہہ رہے ہیں آئے سامپو آئے افی کے بچوں تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچوں گے یہ جو سامپ اور افی ہے یہ شیطان کے لیے یہ القابات استعمال ہوئے ہیں اس کا مطلب پہلے ان کو کہتے ہیں شیطان کی جماعت سے ہیں اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے بچے بھی ہیں اور یہ خوالہ نہیں ایک تو یہ ہونا کہ انجیل میں تو آٹھویں باپ میں صاف طور پر ان کو گئے تم اپنے باپ شیطان سے تم کیوں کر بچوگے اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤ اور فقیہوں کو تمہارے پاس بیج داؤ ہوں ان میں سے تم بعض کو قتل کروگے سلیپ پر چڑھاؤگے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے ماروگے اور شہر بشہر ستاتے پھر ہوگے تاکہ سب راستبازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے راستباز حاول کے خون سے لے کر برکیا برکیا کہ بیٹے ذکریہ کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگا کے درمیان میں قتل کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا کی کہ جی اب یہاں پر یسوسی جو ہیں یہاں پر خدا یسوسی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ قاتل ہیں اور انہوں نے جتنے بھی قتل کی اور آگے بھی یہ کریں گے مسیحی کو بھی قتل کریں گے جن کو یسوسی کہ میں تمہارے پاس بیجوں گا تو خود ان کے اوپر اس کا الزام آئے گا لیکن ہمارے لوگوں کے مطابق تو چنیدہ قوم ہیں تو جزمنٹ نہیں ہونے چاہیے تو پھر یسوسی کیا میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لیوں اچھا کچھ لوگ یہ کہہ سکتے کہ جہاں پر یسوسی یودیوں سے مخاطب ہیں یہ تو فرق یودی تھے فقیح فریسیوں سے نہیں تمام یودی سے اور اگر صرف فقیح فریسیوں کی بات ہوتی تو یہاں پر پورے یورسلیم کو پورے دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے چھوڑے جاتا ہوں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک نہ کہ مبارک ہے وہ جو خدام کے نام سے آتا ہے بڑی غور طلب آت وہ یہ ہے کہ پرانے ادراما میں جب بھی جو قوم بنی اسرائیل تھے خدا کا انکار کرتے تھے اور غیر معبودوں کی عباد شدو کر دیتے تھے خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے بغاوت کر دیتے تھے تو خدا ان کو غیر گوموں کے حوالہ کر دیتا تھا یعنی کہ غیر قوم میں ان پر چڑھائی کرتی تھے ان کو مارتے تھے اور کب اسیری میں لے جاتی تھی غیر قید لیکن جب وہ توبہ کرتے تھے خدا پر ایمان لے کر آتے تھے تو خدا ان کو واپس لے کر آتا تھا ان کے ملک میں یہ ایک پیٹرن ہے پرانے ایمان میں لیکن جب یسومسی مجسم ہو کر آئے تو انہوں نے یسومسی کا انکار کی ہے اور جب تک تم دوبارہ اس کو پیرا فریز کر رہا ہوں کہ جب تک تم اس پر ایمان نہیں لے آگے یہ نہیں جب تک ہوگے مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے یعنی جب تک یہ گھر ویران رہے گا اس کا مطلب پتہ ہے کہ جو موجودہ اسرائیل سٹیٹ ہے یہ خدا مند کا بحال کیا ہوا نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے بنائے اور جو سکو فیلڈ کا ترجمہ تھا بائبل کا اس نے ایک اہم کردار اس میں ادا کیا جس کو یہودیوں نے فنڈ کیا تھا جس ترجمہ کو اور جس کی ویسے وہ باپ حیلی پھر dispensationalism کی کہ یہودی پہلے نہیں دی تو اس کے پر میں تفصیل سے بات کروں گا تاریخی اس میں آپ کو ساری شواہد پیش کروں گا کہ کیسے یہ جو موجودہ قوم ہے موجودہ سٹیٹ ہے جو اسرائیل یہ کیسے وجود میں آیا اور اس کا خدا اب جب یس سمسی نے کہہ دیا کہ جب تک مجھ پہ تو پھر یہ مان سکتے ہیں اس بات کو ہاں جی یہ خدا کے مطابق وہ کٹھے گئے جا رہے تو اب بہت ساری میری آدھی پریزنٹیشن اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے لیکن صرف اسی جو آج میں بادنے کرنے نہیں صرف اس کے اوپر لیکن یہ ہے کہ میموری یا میرے فون یہ فل ہو گئی ہے البتہ اس کو میں جاری رکھوں گا آپ اس ویڈیو پر آئیں پلیز مجھے اور بد دوائیں دیں لانتیں لانتان کریں اور میں اس سنسلت کو تاکہ جاری رکھ سکوں ٹھیک ہے جی تو اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں خدا آپ سب کو بڑی برکت دیں اور بائی ایک آخری بات میں کرنا چاہت یہ ہے کہ ساری ویڈیو کا تعلق یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہے بائیبل سے کی ہے ان ساری باتوں کا تعلق موجودہ جو حالات ہیں اسرائیل کے اور فلسطین کے ان سے کوئی نہیں ہے سرے سے بھی ٹھیک ہے جی میرے میں نہ اسرائیل کا ہمی ہوں نہ فلسطین کا ہمی ہوں اور جیسا کہ پوست میں نے کہا تھا جتنے معصوم مارے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین یوں کو مارا جا رہے ہیں یا فلسطین کی طرف سے اسرائیلیوں کو مارا جا رہے ہیں معصوم کو جو بچے ہیں عورتیں ہیں آٹھ سال کی لڑکی کو میں نے دیکھا اس کا باپ رو رو کے بتا رہا تھا کہ کیسے جو دیشت گر نے فلسطین کے انہوں نے میری بیٹی کو مار دیا قتل کر دیا اور پھر ویڈیوز آئی ہیں چھوٹے بچوں کو چھوٹے چاہے ان کا تعلق فلسطین سے ہو میں ایسے لوگوں کا ہم ہی نہیں ہوں جو جو جنگ جو جو فوج میں نہیں ہے جن کا کام ہی نہیں ہے ان کو بھی اس طرح سے قتل کرنے ہیں ان کو موت کے گھاٹ اتار رہے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے اتاب جو 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 جنگ جو ہے ہی نہیں آئے آپ اس کو قتل ہی نہیں کر سکتے تو جو اسرائیلی بچوں کو اس طرح سے زبا کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو اسرائیلی وں میں اس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی سرا سر غلط کر رہے ہیں چاہے وہ جس کی تعلیم پر رہا تھا یعنی اس کی لاش اپنی بیٹی کی ان کو جا کر پوچھیں آپ جن کے رشتے دار مار رہے ہیں میرا فلسطینی دوست ہے مسلمان ہے اس کے ساتھ بات ہوتی میری ہر روز ہوتی ہے اور مجھے بتاتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا ظاہری بات ہے اس کی جو ریلیز کے ساتھ ہے اسرائیل میں جن جن نے اپنی بیٹیاں اپنے نومل اود بچوں کو کھویا اتنی ہی ان فلسطینی کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنی بیٹیاں اپنے بچوں کو کھویا جن کے والدین جو ہے وہ جوانی میں ہی چلے گئے مارے گئے تو اس لیے اس ساری بات کو آپ نے جو میں اپنا مقدمہ پیش لیا ہے آپ کے سامنے اس سے آپ نے بالکل الہیدہ رکھ نے یہ میں یسو مسیح کا حمی ہوں اور اپنے مسیح بھائیوں کا حمی ہوں اور جتنے معصوم موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں ان سب کا حمی اور میری دعا دل سے کہ خدا وہاں پہ امن قائم کرے تاکہ جو موت کا تانڈر ہو رہے یہ ختم ہو تاکہ جو معصوم لوگ جن کو بلی کا بکرا بنائے جا رہے ان کی اموات جو ہیں وہ رکے ہیں لوگ اس طرح کیا اس کو کہتے ہیں شپروں کی طرح وہاں پہ جیسے کوڑا کر 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 دعا کہ خدا آمن قائم کرے خدا ایسے لوگوں کو اس ساری بات میں انوال کرے جو اس ساری جنگ کو روک تھام لگانے میں اپنا ہم کردار رضا کریں خدا لوگوں پر رحم کرے خصوصی طور پر فلسطین میں مسیحی مقیم حسود ان کے لئے بھی ضرور دعا کریں خدا یہ اسرائیل کے ہم ہی ہیں اور ان کو بھی ہماری طرح پاکستان میں جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں بینر اٹھا کے اپنی وفاداری کا بار بار ثبوت دینا پڑتا ہے کہ نئی جی ہم تو پورے وفادار ہیں اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کو یا مریقہ یا جس کو بھی اور ان کو اس طرح بار بار ثبوت دینے پڑتے ہیں تو وہ دونوں طرف سے پسرے ہوتے ہیں اسرائیل کے جو بامب گرتے ہیں ان کے گھروں پر وہ یہ نہیں پوچھتے ان کو کہ آپ مسیحی ہیں اور اسرائیل کو کوئی سروکار نہیں مسیحی ہو یا نہ اور ان کے جب بامب گرتے ہیں تو ان کا بھی ہیں ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور باقی جو باتیں ہیں پھر وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے اور ہو سکتا دو تین دن بعد یا چار دن بعد یا جب بھی مجھے ٹائم ملے گا لیکن کوشش کروں گا کہ جلد اگلی ویڈیو بنا اور یہ دعا بھی کیجئے گا میرے کہ خدا مجھے فضل بخش سنسلا وار یہ ویڈیو میں بناتا رہن اور سبجیکٹ کے اوپر مکمل سٹڈی میں دے سکھوں بائبل میں سے خدا آپ سکھو بڑی پر کتے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں جائے مسیح کی